گلبرگر شہر کے وارڈ نمبر تین ملت نگر کی جانب سے ایک اجلاس مخیط کیا گیا اجلاس میں گلبرگر شہر کے وارڈ نمبر تین ملت نگر سے سید خادر پاشا سابق فوجی صاحب کو کارپریشن الیکشن میں کانگریس ٹگر دینے کا مطالبہ کیا گیا مزید خوابہ خوصین کمیٹی کے اہداران محبول پاشا صاحب کی زیر صدارت اجلاس کا انہخات کیا گیا محمد مولا سیکریٹری مزید خوابہ خوصین سید عیساق صاحب خزانچی مزید کمیٹی محمد اکبر علی صدر عثمان بھائی عیوب صاحب اور کئی مرد و خواتین نے سید خادر پاشا صاحب کی عوامی سماجی کارکردگیوں کو دیکھتے ہوئے ملت نگر سے انہیں ٹگر دینے کا مطالبہ کیا اجلاس میں محترمہ کنیس فاتیمہ رکنے اسمبلی گلبرگا شمال پریانکھرگے رکنے اسمبلی چیتاپور فراز الاسلام سید احمد صابق میر آدل سلیمان سیٹ مظہر عالم خان صابق جیرمن کپی ٹی سی ایل سے عوام نے سید خادر پاشا کو ٹگر دینے پر زور دیا میں سید خادر پاشا نیو وارڈ نمبر تین سے ہوں اور یہاں کی جو جنتہ یہاں کی جو پبلیک خاص کر میری ماں بہنے اور بھائی بزنوک حضرات جو میرے کو ایک ریکویسٹ بتائے کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ آ کر یہاں پر الیکشن میں ٹھیلیے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ سے اور فراز الاسلام صاحب سے احمد صاحب سے آدل سلیمان سیٹ سے جو بھی کانگریس کے ورکر سے جو بھی کانگریس کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے صرف اور صرف کانگریس کی ٹگٹ چاہیے ملت نگر سے کیونکہ یہاں پر پبلیک کی خواہش ہے پبلیک کی ڈیمانڈ پر میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ آنے والے الیکشن اور جو لوگ یہاں پر کام کرے ہیں ان کی گزارش بھی یہی ہے کہ پرانے ورکرس ہیں ان کی خاص کر یہ خواہش ہے کہ ہمارا ملت نگر سے کوئی افراد آ کے کھڑا ہو جائے باہر کا کوئی افراد نہ ہو تاکہ کام میں آسانی ہو اب تک جتنے بھی یہاں کام کیے ہیں بیلوس کام کیے ہیں خاص کر یہ خواہشن کمیٹی کی طرف سے ملت نگر کے جو لوگ ہیں بہت ہی سیدھے سادھے لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں پورے ملت نگر کے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اکتہ سے کرتے ہیں بڑے ہی دل لگا کر کرتے ہیں اور جب جس کا ساتھ دیتے ہیں تو جی جان سے ساتھ دیتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں الیکشن میں کانگریز کی ٹکٹ سے میں اور ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں میڈم سے اور فراز الاسلام صاحب سے احمد صاحب سے اور ہمارے عادیل سلیمان سیڑ سے مظہر علم خاص صاحب سے ہرگیس صاحب سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ کے خواہش کی ہیں فرمائش کی ہیں ان کی خواہش کو پوری کی جائے تاکہ یہاں سے کانگریز کی سیٹ آسانی سے مل جائے تو یہ جنتہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کانگریز کی سیٹ نہیں ملی تو آزاد ٹھہرا کر کے جیتائیں گے آزاد امیدوار کے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نوبت نہ آئے اگر یہ نوبت آتی ہے تو یہ جنتہ یہ پبلک یہی فیصلہ کریں گے میں ان کے تابع ہوں یہ جیسا چاہیں گے یہ جیسا بولیں گے ویسا میں کرنے کو تیار ہوں السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ میں ملت نگر سے میں خزار صاحب مقبول پاشا بات کر رہا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں چالیس صاحب کم کم پچھتیس بیس پچھتیس سال سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں کانگریز کا صاحب کے زمانے سے خمر صاحب کی زمانے سے بھی کام کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں میڈم صاحب بھی ہیں ہمارے کو مزد کیا ہے اور تمہارے سانساپ بھی ساتھ کیا ہے ہمارے کو تمام لوگوں میرے کانگریز کے بڑے لیڈر ہیں وہ ہمارا سپورٹ کیا ہے ہمیشہ اور میں چاہتا ہوں کانگریز کی ٹکٹ ہم کو ملنا چاہیے اور ہم لوگ پرانے سینر ہیں ہم کوئی باہر آدمی کو نہیں کریں گے ہم آگے اگر کوئی باہر کا آئے گا تو ہم ہرائیں گے ہم اس کو گیتنے نہیں دیں گے ہم اپنا الگ اسٹاک لیں گے ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں ہم کو ہم کہاں تک بھی ہے ہم ہم سپارت کرتے ہیں آپ کو آپ کی روپیسٹ کرتے ہیں ہم کو پرانے ہم آپ کی ورکرز ہیں آپ ہماری عزت رکھی ہے آپ ہمارے کو ٹکٹ دیجئے آپ ہمارے کو ٹکٹ دیجئے ہم 20 سال سے آپ کو جتاتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جتائیں گے اور آگے بھی کام کریں گے اور یہ بات میرا بہت ہے انشاءاللہ اور خمر صاحب سے بھی جڑے ہیں انشاءاللہ میڈم خمر صاحب کے بعد میڈم کا بھی ساتھ بھی ہیں اور میڈم کو بھی جدا کے لائے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے عبدالخادر صاحب کو ٹکٹ کی گجارش کریں میڈم سے کہ میڈم سے گجارش یہ ہے کہ ٹکٹ ہم کو دے دے اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کریں کہ سیٹ بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے ان کے اوپر ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں مہلے کو چاہرہے ہیں اگر ٹکٹ نہیں ملی تو پورے مہلے کے لوگ چاہرہے ہیں کہ آپ آزاد سے ڈھرو ہم چیتائیں گا آپ خالی مجھا جانے در ہم آپ کے ساتھ ہیں خادر بہ کو چاہرہے ہیں خادر بہ کو بول رہے ہیں خادر بے کو بول رہے ہیں کہ خادر بے اگر ٹکٹ نہیں ملتے آپ کو آپ درنے کی ضرورت نہیں اب بنداز تھہری ہے ہم آپ کو چیتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ میرے خادر کچھ ملانا آئیں گے تو ان کو ہمیں وڑ ڈالیں گے نہیں ان کے ساتھ ہمیں کچھ اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام میرا نام اسمہ بیگم ہے میرے شوہر کا انتخال ہو گیا چار سال ہو گیا میں بیوہ ہوں میں ٹیلرنگ سفر ٹیلرنگ سنٹر میں تحسین باجی کے پاس گئے میں میک ہونر سکھا ہے تحسین باجی میں کچھ ہونر بن پائی کپڑے سینگا سے شکریہ تحسین باجی خادر سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس خیرنہ الیکشن میں میری گزارش ہے جزاک اللہ خیرہ خادر سر کو سیٹ دیجئے آپ کا بہت بہت مہربانی ہوگی میڈم خادر سر ہمیں کو آگے لارہے ہیں جزاک اللہ خیرہ پاشا صاحب کو ٹیلیٹیو ہماری کو خوشی ہے ہم برابر اوڑ ڈالیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں کنیز فاطمہ صاحب ہمارے صاحب کو ٹیلیٹ دینا ہم کو خوشی ہے ہم ان کو اور دے کر جتاکے لائیں گے نئی تو کمرنے کا کیا ہے ہماری کوشش برابر ہے پاشا صاحب کو ٹیلیٹ دیں گے کنیز فاطمہ میڈم صاحب